اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میکسیکن ڈیش گوکمولی بنائیں گے اس کو ایوکاڈو کی سالیڈ یا ڈپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا ایوکاڈو لے لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاز ہے اور کچھ چیری ٹماٹو لیے ہیں چیری ٹماٹو کی جگہ نومل ٹماٹو بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے آدھی ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون کٹی مرچے ہیں اور یہ ڈیڑھ لیمون ہے چھوٹے سائز کا تو یہاں ایوکاڈو کو لمبائی کی روخ کٹ لگا دیتے ہیں یہ نرم ہو تو بڑے رام سے الگ ہو جائے گا اس کے بیچ میں اس کا سیڈ ہے اس کو چھوڑی کی مدد سے بڑے رام سے نکالا جا سکتا ہے اب ہم اس کے گودے کو چھلکوں سے الگ کر لیتے ہیں میرے پاس یہ ایک ہی ایوکاڈو ہے آپ چاہیں تو تین چار ایوکاڈو کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں جتنا آپ ڈالنا چاہیں جتنا آپ کو پسند ہو میرے پاس ایک ہی ایسی سے گزارہ کر لیتے ہیں چلا لیتے ہیں کام اس طرح سے بڑے رام سے یہ چھلکوں سے الگ ہو جائے گا اگر پکاوا ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کو باریک باریک سا کٹ لیتے ہیں بلکل کچومر سٹائل میں اسی طرح سے باقی کی بھی جو سیلیڈ ہمارے پاس پڑی ہے ٹیماٹو پیاز برا ان کو بھی اسی طرح سے ہم کٹ کے باریک کر لیں گے اس کی یہ ٹیل میں نے رہنے دیا تاکہ یہ زیادہ بکھرے نہیں پیاز بس اکٹھا کٹھا جڑا جڑا سرے اور آرام سے کٹ جائے گا بس اس طرح سے اس کی باریک کچومر بنا دیں اس کا ایسے ٹیل اس کی بس الگ کر دیں گے اسی طرح سے دوسرا پیس بھی کٹ لیں گے باریک باریک سا یہ بڑی ہیلدی سا سنیک بن جاتا ہے سیلیڈ بن جاتی ہے اس کو ٹوٹیا کے ساتھ سیف کریں بڑا ٹیسٹی ٹیپ بننے کا تو یہ پیاز اوکارڈو میں ڈال دیا بیٹ موارٹر کو بھی سیتہ سے باریک باریک سا کٹ لیں لیمون بھی جوس نکال دیتے ہیں اس کندر ڈال دیتے ہیں بہت مزیکی اور بہت ہیلدی سیلیڈ بنے گی تو اس کو ٹوٹیا کے ساتھ سیف کریں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ہیلدی چیز کھائیں گے تو اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہو تو ایک لائک دے دیجئے اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو یہ آپ کی طرف سے حوصلہ وزائی ہوگی اور اپنے دوستوں میں رشداروں میں فرینڈز فیملی میں سب کو شیئر کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ